السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو الحبیب اپلیکیشن کے اندر رہتے ہوئے ایٹیم کارڈ اگر ایٹیم کارڈ کی پن اگر آپ کو بھول جاتی ہے تو اس کو آپ الحبیب اپلیکیشن کے اندر لاغن کر کے کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے ری سیٹ کر سکتے ہیں مطلب آپ کو بھولی اپن آپ دوبارہ سے کس طرح سے واپس لا سکتے ہیں یا نئی پن کس طرح سے لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایٹیم کار� تھی لیکن application کے اندر بھی اس کا option موجود ہے تو ہم کیا کریں گے اوپر اوپر جو left corner پہ آپ کو الحبیب application کے جو آپ کو main interface نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر left corner پہ three lines نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کے سارے options آ جاتے ہیں جو آپ کو سامنے left side پہ نظر آ رہے ہیں تو نیچے نیچے settings کا option ہے ٹھیک ہے اس کے اندر click کرنا ہے اس کے بعد نیچے my profile کے اوپر آپ نے click کرنا ہے my profile کے اوپر ہم یوں ہی click کریں گے تو ہمارے پاس my preferences کے تین option آ جاتے ہیں نیچے تیسرے نمبر پہ آپ کو security and login کا option نظر آ جائے گا اس کے اوپر آپ جو ہی click کرتے ہیں تو نیچے جو آپ کو manage pin کے اوپر click کرنا ہے جو کہ پہلے سے ہی tick شدہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر click کرنا ہے جو ہی ہم click کریں گے تو یہاں پہ یہ password مانگ رہے ٹھیک ہے enter password یہ وہ والا password ہے جو ہم اپنی application کو login کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ اپنا user name کے نیچے ہم password لگاتے ہیں یہ وہ والا password مانگ رہا ہے تو ہم اس password کو فٹا فٹ لگا دیتے ہیں تو دوستو password میں نے لگا دیا ہے password لگانے کے بعد میں proceed کے اوپر click کروں گا جو ہی proceed کے اوپر click کروں گا تو notification allow application to store your device id اس طرح کا notification آپ کے لوگ میں پاس آیا جائے گا دو options ہوں گے allow and deny آپ نے allow کے اوپر click کرنا ہے جو ہی allow کے اوپر آپ click کریں گے تو دوبارہ سے جو ہے یہاں پہ اوپر تھوڑی دیر کے لیے browsing ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد set pin کا option آپ کے سامنے نظر آ جائے گا دو options مزید نیچے آئیں گے ایک cancel کا option اور نیچے pin options ٹھیک ہے pin option کے اوپر click کرنا ہے تو pin option کے اوپر جو ہی آپ click کریں گے تو نیچے نیچے بالکل دیکھیں نا for pin code مطلب آپ چار ہنسوں والا code لگانا چاہتے ہیں یا آپ چھے ہنسوں والا code لگانا جاتے ہیں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ میں چھے ہنسوں کا code لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ code لگ دی ہے پہلی بار جو code لکھا جاتا ہے وہ accept ہو جاتا ہے تو دوسری بار جو option یہاں پہ set pin لکھا ہوا تھا یہاں پہ ابھی confirm pin کا option آگیا ہے دوبارہ سے میں یہاں پہ password لکھ دیتا ہوں وہی pin لکھوں گا جو پہلے میں نے لکھی ہے جہاں پہ set pin کی جگہ میں نے pin لکھی ہے یہاں پہ میں دوبارہ یہی pin لکھنی ہے تو دوستو میں نے join pin لکھی تو میرا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں confirmation request submit successfully تو یہاں پہ ہماری pin جو ہے وہ اس وقت change ہو چکی ہے مطلب forgotten pin جو تھی ہماری وہ تو بالکل چلی گئی تھی ہمیں بھول گئی تھی لیکن ہماری pin جو ہے ہم نے دوبارہ نئی pin لگا دی تو ہماری وہ والی مسئلہ حال ہو گئے ہماری جو card کی pin تھی اس کا مسئلہ بالکل حال ہو گئے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو معلوماتی لگی ہوگی اگر ویڈیو معلوماتی لگی تو ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا دعوان میں یاد رکھی گا اللہ حافظ